سلام علیکم ناظرین امین فاروق کی حاضر خدمت ہے ناظرین جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ میں پاکستان کسٹم سے ریلیٹیڈ جتنے بھی ایشوز لوگوں کو پیش آتے ہیں ان پر ڈسکس کروں گا اور ان کے بارے میں آپ کو بریف کروں گا تو آج ہم اپنا پہلا پروگرام جو ہے وہ پاکستان کسٹمز انٹرنیشنل ڈپارچر کے بارے میں کریں یعنی کہ وہ مسافر حضرات جو پاکستان سے بیرون ممالک سفر کر رہے ہیں ان کو کن کن چیزوں کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے اور کن کن چیزوں کا ان کو خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ انٹرنیشنل ائرپورٹس پہ جب وہ بیرون ملک جا رہے ہوں تو کسٹم کے حوالے سے ان کو کسی قسم کی پرابلم یا مشکلات کا شکار نہ ہونا پڑے اس سلسلے میں میں نے آج پاکستان کسٹم کے ایک بہت ہی سینئر آفیسر جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا نام شمی مختر ہے میں ان کا شکریہ دار کرتا ہوں کہ وہ آج اس پروگرام میں اپنی ایکسپرٹیز کے حوالے سے ہمیں مسافروں کو آگاہی کے لیے بتائیں گے تو میں شمی مختر صاحب کا بہت بہت شکریہ دار کرتا ہوں کہ ہمارے اس پروگرام میں آج تشریف لائے ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنا تار خود ہی ناظرین کو کریں تاکہ ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں جی شمی مختر صاحب بہت شکریہ امین فاروقی صاحب مجھے یہ موقع فرام کرنے کا ناظرین کے لیے میں اپنا انٹرڈکشن کروا دوں میرا نام محمد شمی مختر ہے میں ریٹائیڈ سپریٹینڈنٹ پریونٹس سرویس جو کسٹمز کی ایک بہت الیٹ سرویس کراچی میں ایزسٹ کرتی ہے اس کا میمبر رہا ہوں تقریباً اٹیس سال میں نے کسٹمز ڈپارٹمنٹ میں کام کیا ہے بہت جیونئر لیول سے اور پریونٹس سرویس کی سب سے سینئر سپریٹینڈنٹ پریونٹس سرویس ہے اس پر میری ریٹائیڈرمنٹ دو ہزار اکیس نویمبر میں ہوئی ہے اپنے پورے کریئر میں میں نے بہت ساری جگہوں پر کام کیا مگر میری خاص جو ایکسپرٹیز تھی وہ انفورسمنٹ کے حوالے سے تھی میری خاص ایکسپرٹیز آرائیولز ڈپارچرز اور ہمارے ایک سیکشن ہوتا ہے رمجنگ اس پر کام کرنے کی تھی اور ریٹائیرمنٹ سے تقریباً دس گیارہ سال پہلے دو ہزار دس سے میں نے یونیٹڈ نیشنز آفیس آن ڈرگز ان کرائیم اور ورلڈ کسٹمز اورگنیزیشن کے تعاون سے ایک انٹرناشنل پروگرام جس کو ہم کنٹینر کنٹرول پروگرام کہتے ہیں اس کو جوائن کیا اور الہم دلہ میں دو ہزار تیرہ میں ورلڈ کسٹمز اورگنیزیشن نے مجھے اپنا سٹریفائیڈ ٹرینر نومنیٹ کیا جس کا سٹریفیکٹ مجھے سکری جنرل ورلڈ کسٹمز اورگنیزیشن کین مکریہ نے ایشو کیا ہے اپنی سرویس میں میں نے ایک سال یونیٹڈ نیشنز سیکیورٹی کانسل کے لیے بھی کام کیا پینل اف ایکسپرٹس جو لیبیا کی سینکشنز کمیٹی کو سپورٹ کرتا ہے اور ریپورٹس بناتا ہے اس میں میں نے ایز ای بری ٹائم ٹرانسپورٹ ایکسپرٹ کام کیا ہے دوہزار چودہ پندرہ اس کے علاوہ میں نے پاکستان میں اور پاکستان سے بہت ساری کسٹمز ایڈمنسٹریشنز اور دیگر لائنفورسمنٹ کے آفسرز کو ٹرین کیا ہے پاکستان میں بھی ٹرین کیا ہے اور پاکستان سے باہر ان کے ملکوں میں بھی جا کر ٹرین کیا ہے جن ملکوں میں میں نے جا کر فریننگز دی ہیں ان میں قابل ذکر نپال ہے ایران ہے ترکمانستان ہے قضاقستان ہے تاجکستان ہے کینیا ہے اور اس طرح کے اور بھی ممالک ہیں جہاں میں ٹریننگ دینے کی غرض سے گیا ہوں اس کے علاوہ جیسے میں نے ارس کیا کہ میں نے کراچی میں جو پورٹ کنٹرول یونٹ کا دفتر ہے کراچی پورٹ کے اوپر اس میں بھی باہر سے آنے والے تمام ڈیلگیشنز کو کسٹم آفسرز کو اور ان کے ساتھ جو لو انفورسمنٹ کے آفسرز تھے ان کو ٹرین کیا ہے حال ہی میں میں نے کچھ ٹریننگز یونیٹ نیشنز آفیس اور ڈرگز ان کرائم سلام آباد کے لیے جو کرائم سمگلنگ پریوینشن کے حوالے سے تھی ٹیرہ فینینسنگ کے حوالے سے تھی وہ بھی امپارٹ کی ہیں اور اس میں کسٹمز ایف آئی اے ایمٹی نارکوارک سپورس اور دوسرے تمام لو انفورسمنٹ کے لوگ شامل تھے جنہوں نے وہ ٹریننگز اٹینڈ کی ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں نے یونیٹ نیشنز آفیس ان ڈرگز ان کرائم کے لیے ایس کنسلٹنٹ جو ان کے آس پی فور پروگرام ہے جو سمگلنگ ان کرائم پریوینشن سے مطالعہ پاکستان میں اس کے لیے بھی ایس کنسلٹنٹ کام کیا ہے یہ میرا ایک بہت بریف سا تعریف ہے اس کے علاوہ اگر میں یہ بتانا چاہوں اپنے ناظرین کے لیے ان اور تیس سالوں میں اور خاص طور پر پچھلے دس گیارہ سالوں میں یعنی دوہزار دس آن ورڈز پاکستان کسٹمز کے جو بہت ریمارکبل اور تاریخی سیزرز ہیں وہ بھی الحمدللہ میں نے کیا ہے اس سیزنگ آفسر اور جو ہماری ٹیم تھی ڈیفنیٹلی ایک آدمی کا کام نہیں ہوتا بلکہ پوری ٹیم ہے جو کام کرتی ہے اور اس ٹیم کو چونکہ میں نے لیڈ کیا تو اس سیزنگ آفسر تمام سیزرز میں نے کیا جن میں بہت قابل ہے ذکر سیزر پاکستان میں دو سو چھبیس کلو کوکین جو ساؤت امریکہ سے امپورٹ ہوئی تھی وہ پکڑی ہی ہم نے کنٹیننس کے اندر دو سو پنتالیس کیجی افردرین جو اسٹریلیا جاری تھی ایکسپورٹ کی شپمنٹ میں وہ پکڑی ہم نے اکیس آشاریہ سات میٹرک ٹن ایسٹک آئیناڈیٹلی جو کیمیکل استعمال ہوتا ہے ہیروین بنانے کے لیے وہ ہم نے پکڑا اس کے علاوہ بھی لاداداد سیزرز ہیں اور قابل ذکر سیزرز سب سے آخر میں ہم نے کیے اچھے میٹرک ٹن آئیڈین تھی جو افغانستان کی لیتی ہو افغانستان میں ہم نے پاکستان میں کام کرنے والی بیرون ممالک کی جو لائنفورسمنٹ ایجنسیز ہیں افغانستان کی جو لائنفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یونیٹڈ نیشنز کے جو آفیس ہیں ان سب کی کوارڈینیشن سے افغانستان کے اندر وہ سیزر ہم نے افیٹ کیا اس سیزر کا میں خاص طور پر ذکر اس لئے کر رہا ہوں کہ یہ بہت سیگنفیکنٹ سیزر تھا جس میں چھے میٹرک ٹن آئیڈین تقریباً ساڑھے چار میٹرک ٹن میتہ فیٹمین پروڈیوز کر سکتی ہے اور ساڑھے چار میٹرک ٹن میتہ فیٹمین کی انٹرنیشنل مارکٹ ویلیو چار سو چھپن ملین یو ایس ڈالرز ہے آپ بہت بکوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسٹمز کا ایک سیزر جس نے چار سو چھپن ملین ڈالرز کو ٹیررز ٹیروریس کے ہاتھوں میں جانے سے روکا اور ایک بہت بڑے اٹیمز کو ابورڈ کیا یہ ایک وہ مثال ہے کہ جو میں آپ کو صرف اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ کسٹمز جس طرح سے کام کرتی ہے عام لوگوں کو شاید اس پرسپیکٹیو کا اندازہ نہیں ہوتا لوگ کسٹمز کو سے ورائیول اور ڈپارچر کے لحاظ سے جانتے ہیں لیکن کسٹمز ایسا محکمہ ہے کہ جو پاکستان کی پوری کوسٹ لائن کو تمام انٹرنل بارڈرز کو شہروں کو اور پوری پوری جو پاکستان کی جورسڈکشن ہے اس پورے جورسڈکشن کے اوپر اپنی عمل درامت کو یقینی بناتا ہے اور بے تہاشا کام ہے کہ جو وہ کرتا ہے یہ مختصر تاروخ صاحب جو میں نے اپنے ناظرین کے لیے آپ کو بتایا ہے امید ہے کہ وہ اس کو اسی طرح لیں گے اور جو باتیں ہم آئندہ بھی کریں گے اس کو اسی ذاویے سے دیکھنے کی کوئش کر لیں گے جی شکریہ شمیم صاحب ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جو ہم پروگرام کر رہے ہیں وہ تو انٹرنیشنل ڈیپارچر کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جو شمیم اختر صاحب نے پاکستان کسٹمز کراچی کی کارکردگی کے بارے میں بتایا اور اپنی سیزرز کے بارے میں بتایا ان فیوچر میں ہم اس پہ بھی ڈسکس کریں گے لیکن آج چونکہ ہمارا پروگرام وہ پیسنجر حضرات جو انٹرنیشنل ڈیپارچر سے پاکستان کی ائرپورٹ سے مختلف ممالک کو سفر کرنے والے ہیں ان کی سہولیت کے لیے اور ان کی اگاہی کے لیے پاکستان کسٹمز کے بارے میں ہم بتائیں گے سب سے پہلے تو مجھے شمیم اختر صاحب یہ بتائیں کہ انٹرنیشنل ڈیپارچر سے گزرنے والے وہ مسافر حضرات جو بیرون ملک جا رہے ہیں وہ اپنے ساتھ کیا لے جا سکتے ہیں اور ان کو کن کن چیزوں کے بارے میں اگاہی ہونی چاہیے اور کن کن چیزوں کا ان کو خیال رکھنا چاہیے اس کے بارے میں آپ مجھے پلیز بتائیے سب سے پہلے اب ان صاحب بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ عام لوگوں کے لیے خاص طور پر وہ تمام پاکستانی جو پاکستان سے باہر بیرون ملک کا سفر کر رہے ہیں چاہے وہ سیاحت کے لیے کر رہے ہوں چاہے وہ روزگار کے سلسلے میں جا رہے ہیں کے لیے یعنی حج یا عمرے کے لیے جا رہے ہوں ان تمام لوگوں کے لیے ان باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے تاکہ جب وہ انٹرنیشنل ڈپارچر پر آئیں تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کو اپنے ملک میں کوئی ایسی ضرورت پیشنا آئے کوئی ایسی تکلیف پیشنا آئے اس سامان کی وجہ سے جو کہ ممنوع ہیں اس سامان کی تعداد کی وجہ سے جو کہ ممنوع ہیں کہ انہیں وہاں کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے یہ ایک انگل ہے دوسرا انگل اس کا یہ ہے کہ آپ کے لیے یہ جاننا بھی اشد ضروری ہے کہ جس بھی ملک آپ شاہل کر رہے ہیں ان کے لوکل لاؤز آرائیولز پر ان کے کیا ہیں مثلا پاکستان سے ایک حد ہے کرنسی کو لے جانے کی لیکن جس ملک آپ جا رہے ہیں وہاں کتنی حد ہے اس کرنسی کو لانے کی تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان سے لے جانے والی حد اس ملک میں اس حد سے زیادہ ہو جو آپ وہاں نہیں لے کر جا سکتے ہیں یہ معلومات ڈپارچر سے پہلے روانگی سے پہلے اپنے ٹرابل ایجنٹ سے قسمز کی جو ایپ بی آر کی ویب سائٹ ہے اس سے اور انٹرنیٹ کے اوپر یہ تمام معلومات محسر ہیں جس سے آپ سرچ کر سکتے ہیں وہ تمام لوگ کے جو انٹرنیٹ کا استعمال ابھی نہیں کر رہے یا انٹرنیٹ کا استعمال بہ خوبی نہیں جانتے ان کی سہولت کے لیے میں یہ بتاتا چلوں کہ موٹی موٹی چیزیں آپ کے پاس کرنسی فوراں کتنی ہونی چاہیے اس وقت سٹیٹ بینک کے قانون کے مطابق کوئی بھی انٹرنیشنل پیسنجر پانچ ہزار یو اس ڈالر یا اس کے مساوی رقم پاکستان سے باہر لے جا سکتا ہے اس سے زیادہ رقم کا لے جانا ممنوع ہے ایک سال میں کوئی بھی ایک انٹرنیشنل ٹریولر چھے وزیٹس کے اوپر ایس ہزار سے زیادہ کرنسی نہیں لے کر جا سکتا اس کرنسی کو ڈیکلیر کرنا انتہائی ضروری ہے اور ڈیکلیریشن کے لیے آپ کے پاس دو آپشنز ہیں ڈی آر نے اپنی ایک موبائل ایپ لانچ کی بھی ہے جس پر آپ ڈپارچر سے پہلے بھی اپنا کرنسی ڈیکلیریشن دے سکتے ہیں اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا آپ انٹرنیشنل ڈپارچر پر جب داخل ہوں گے تو سب سے پہلے آپ کو ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کی جو سکیننگ مشین ہے بیگیج کی اس پر اپنے سامان کو رکھنا پڑے گا لوگوں کی سہولت کے لیے اس وقت تمام کاؤنٹرز یونیفائیڈ کاؤنٹرز ہیں جہاں کسٹمز انٹی نارکارڈکس فورس اے ایس ایف کن تینوں ایجنسیوں کے اہلکار موجود ہیں لوگوں کی سہولت کے لیے سامان ایک ہی جگہ سکین ہوتا ہے ایک ہی جگہ اگر اس میں کن تینوں میں سے کسی موقع کے لیے کوئی چیز قابل ہے ذکر ہے جس کو وہ دیکھنا چاہتا ہے انٹی ائرپورٹ سیکیورٹی فورس اس کو سیکیورٹی کے پوائنٹ اف یو سے دیکھتی ہے کہ آپ کے سامان میں کوئی ممنوع آشیاں نہیں ہیں یہ ذہن میں رکھیں کہ جس وقت آپ بائیئر چابل کرتے ہیں آپ کا وہ سامان جو لگش کے طور پر جہاز میں جانا ہے شاید اس میں بہت ساری چیزیں ایسی آپ کو اجازت ہو رکھنے کی جو آپ اپنے ساتھ لے کر کیون میں نہیں جا سکتے اس چیز کی ضرور احتیاط رکھیں کہ اگر آپ کے پاس نیل کٹرز ہیں آپ کے پاس پرفیومز ہیں آپ کے پاس کوئی مٹیریل ایسا ہے اس کی ایک حد ہے جس کو آپ اپنے ساتھ کیون میں لے جا سکتے ہیں ادر وائز آپ کو اسے چیک ان بیگیج کے اندر رکھنا ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ اسلحہ اور ممنوع آشیاں ممنوع آشیاں میں ڈرگز ممنوع آشیاں کے اندر وہ تمام چیزیں جو اپورٹ پالسی آرڈر کے تحت پاکستان سے لانا اور لے جانا ممنوع ہیں ان کا رکھنا قانون جرم ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو نہیں ہے آپ کے پاس مکمل معلومات دیپارچر کے وقت نہیں ہے تو وہاں کسٹم کی فیسلیٹیشن ڈیسک موجود ہے آپ پہلے جا کر ان سے ضرور رابطہ کریں ان کو بتائیں کہ میرے پاس یہ سمان ہے تاکہ وہ آپ کو بتا سکیں کہ آپ یہ سمان مثلاً کرنسی آپ کے پاس پانچہ دار سے زیادہ ہے آپ انہیں بتائیے کہ میرے پاس اس وقت اتنی کرنسی ہے جو میں لے جانا چاہتا ہوں تاکہ وہ آپ کو گائیڈ کر سکیں اس وقت آپ کے پاس جو کرنسی کا ڈیکلریشن ہے اس میں پانچ ہزار سے زیادہ کرنسی آپ فارن کرنسی نہیں لے جا سکتے اور صرف ڈالرز کی بات نہیں ہے دیگر جتنے ممالک کی بھی کرنسیاں ہیں وہ ملا کر بھی اگر ان کی مجموعی مالیت پانچ ہزار ڈالرز بنتی ہے تو اس سے زیادہ آپ نہیں لے جا سکتے وہ بریڈش پاؤنڈز بھی ہو سکتے ہیں وہ ریال بھی ہو سکتے ہیں وہ دیرم بھی ہو سکتے ہیں وہ کوئی پانچ ہزار ڈالر یا اس کے مساوی رقم لے جانے پر پابندی ہے اسی طرح سے پاکستانی کرنسی دس ہزار سے زیادہ لے جانے کی اجازت نہیں ہے اور اس کا بھی مقصد صرف یہ ہے کہ بعضہ اوقات آپ کو آپ کی ہیر لائن کے اوپر جب آپ اپنا سمان رکھتے ہیں تو وہ مجاوزہ حد سے زیادہ ہے شاید آپ کو اس کے لئے کوئی پیرمنٹ کرنی پڑے آپ کے پاس پاکستانی کرنسی موجود ہو شاید آپ کو کسی اور کام کے لئے ضرورت پڑے کوئی فوٹو کاپی کرانی پڑتی ہے کوئی اور کام کرنا پڑتا ہے کوئی چیز کھانے پینے کے لئے خریدنی پڑتی ہے جانے سے پہلے تو آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ آپ اتمنان سے وہ کام کر سکے اور جب آپ واپس آئیں گے تو یہی کرنسی استعمال ہوگی آپ کو ٹیکسی ہائر کرنے کے لئے آپ کو پورٹر ہائر کرنے کے لئے ان کی جو پیرمنٹس آپ نے کرنی ہیں وہ تمام اسی کرنسی کے ذریعے کریں گے جی شمیم اختر صاحب بہت بہت شکریہ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی انٹرنیشنل ڈپارچر کے حوالے سے ہماری بہت ساری چیزیں ابھی باقی ہیں تو انشاء اللہ وہ ہم نیکس پروگرام میں کریں گے اور شمیم اختر صاحب کو دوبارہ ذہمت دیں گے اور میں ناظرین آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائٹس کریں اور کومنٹس میں ضرور اپنی گزارشاہ سے نوازیں اپنے کومنٹس کے بارے میں بتائیں کہ مزید آپ کو اگر کوئی انفرمیشن چاہیے کسٹم پاکستان کسٹمز کے حوالے سے تو وہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ پہنچائیں گے تو اس کے ساتھ ہی اپنا خیار رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کا وہ ہمارا حامی و ناصر ہو خدا حافظ موسیقی